اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو کمیت ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آئی ویڈیو کو مل سکے جی تو ویورز جو آج کی ہماری ریسپی وہ بہت ہی سپیشل ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ آپ کو کیا معنی سکھا رہے ہیں جی بلکل صحیح آج ہم آپ لوگوں کو شیر خرمہ بنانا سکھا رہے ہیں تو یہ شیر خرمہ کیسے بنے گا ہم پوچھتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بہن بھائی ویڈی مبارک آپ سب کو میری طرف سے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں بنانے کا طرقہ یہ میں نے گی لی ہے چاہے آپ مکھن لے لیں دیسی گی لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس میں سے پیکٹ بھوننا ہے یہ میں بھونتی ہوں سے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے ناظرین آپ لوگوں نے ایسے تھے کہ ہم لوگوں نے لزیدہ شیر خرمہ کا ایک ڈبا لیا ہے اب ہم لوگوں نے جو وہ اس کے اندر کی سوئیاں چینی اور جو ہم لوگوں نے اپنے دودھ میں گرم ہونے رکھ دیا ہے جتنے بھی اس کے مطلب اجزاء ہیں وہ ہم لوگوں نے ان کو ہلکا سا بھوننا ہے ہاں جی اترا جائیں تو اب ہم لوگوں نے اپنے دودھ کو ہاں پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب ہم سلتے ہیں چھولے کی طرف ہاں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہم لوگوں نے رزیدہ شیر خرمہ کا ڈبا لیا ہے اور اس کو ہم لوگ یہاں پہ فرائے فین میں تھوڑا سا بھون رہے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے ہلکا سا اور پھر اپنا جو دودھ ہے ہم لوگوں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو بہت ہی مزد ہے یہ بہت ہی پیاری میٹھی میٹھی خشبو آنے شروع ہو گئی ہے ہم لوگوں نے اس کو یہاں پہ بھون جو رہے ہیں بہت ہی مطلب آسان سی یہ ریسپی شیر خرمے کی جھڑ پڑ بننے والی اور ہم لوگ آپ لوگوں کو شیر خرمہ نہ سکھا رہے ہیں جو بہت ہی آسان ہے تو بہت بہت سانی آپ لوگ اپنے گھر میں چند منٹوں میں بنا سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ پانچ منٹ اس کو بھون رہے بھونے کے بعد ہم لوگ اس کو دودھ بے شامل کر دیں گے ہاں جی عید پہ تو لازمی ہونا چاہیے نا شیر خرمہ عید کے تو یہ صبحات ہی سمجھ لیں سب لوگ پسند کرتے ہیں شیر خرمہ ہوسیم یہ ہوں تو صبح کو نماز پڑھ کے آگے سب کھاتے ہیں شوک سے ہاں جی میں نے سب چیزیں ڈال دی ہیں اس میں اور اب پک رہا ہے اب دیکھ لیتے ہیں مجھے چینی نا کام لگ رہی ہے چھوڑی سی چینی میں نے ڈال دی ہو اب یہ اپنی مرضی کا چاہے گاڑا کالو زیادہ چاہے پتلا رکھ لو وہ پکت ہے نا پھر اندازہ ہو جائے گا کیسا رکھنے ہیں مجھے تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مزیدہ شیر خرمہ یہاں پر تیار ہو چکا ہے ہم لوگوں نے اب اس کو ریش آؤٹ کرنا ہے ریش آؤٹ کرنے کے بعد اگر آپ لوگ چاہے تو اس کو گرمہ گرم بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ٹھنٹا کرکر کھانا ہے تو آپ لوگ اس کو ریش آؤٹ کرنے کے بعد فریج میں رکھ دیں اور پھر آپ اس کو مطلب کھا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ریش آؤٹ کرنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنا مزیدہ ہمارا لزدہ شیر خرمہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں ماشاء اللہ مطلب شیر خرمہ کے بغیردہ بھی دھوری سی لگتی ہے سب لوگ لازمی بناتے ہیں شیر خرمہ تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے مطلب اس کو گرم کھانا ہے یہ تھنڈا لینا ہے جیسا اگر آپ لوگ تھنڈا کھانا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو ریفریج ریٹر میں رکھ دیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد یہ کھایا جاتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی حسان ہے وہ چند بنتوں میں تیار ہونے والے ہیں ہم لوگ نے آپ کے سامنے سب کچھ تیار کیا بس تھوڑا سا ہم لوگوں نے اس کے مکسر کو فرائے کرنا ہے اور وہ چاہے آپ مکھن میں بنا لے چاہے آپ لوگ دیسی گھی میں اور دودھ ہم لوگوں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا ون کے جی لیا تھا ایک کلو ہمارا دودھ تھا بسکتہ ہم لوگوں نے لزیدہ شیر خرمہ کا جو ہمارا مکسر سارا وہ ہم لوگوں نے شامل کر دیا تھا تو یہاں پہ ہمارا لزیدہ شیر خرمہ تیار ہو گیا ہے تو امید آپ کو ہماری آج کی ریسپی بسند آئے گی ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مزید ایسی اچھے اچھی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑا رہیں اور اب ہم لوگ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ